اگلا سوال ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا یا مرتے وقت پڑھ لیا تو سیدھا جنت میں جائے گا کیا یہ درست ہے تو اڈیکل مندی ہے گہ انجھ ہوئے گا یہ جو لوگ سوال لکھ کے بیجتے ہیں وہ بھی ذرا اپنی اکر استعمال کریں کہ کیا اتنی سستی جنت بکری ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدونا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی لوگ پوچھتے کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا میں نے خود نبی الاسلام سے سنے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جو اس منزل میں فس گیا اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گے یہ کون کہہ رہا ہے سیدونا عثمان سیدونا عثمان ہوئے ہیں جن کو تین موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے ایک دفعہ جب مسجد نبی کی توسیق کے لیے زمین وقف کی دوسری دفعہ جب مسلمانوں کے لیے کون وقف کیا اور تیسری دفعہ غزبہ تبو کے موقع پر جب سات سو اونٹ مال کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کیے اچھا تینوں دفعہ ان کو مال خرچنے کے اوپر جنت ملی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے مال دی ہے نا سب سے آسانی میں اگر دنیا میں کوئی جنت کماز سکتا ہے نا مالدار بندہ ہے اس نے بس صرف ہم نے نیئے صحیح کر لینی ہے اس کو یہ ٹینشن نہیں ہونے چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں نماز میں تو ہمیں جتنی مرضی صحیح کر لیں توجہ نہیں رہتی بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں خوشو خوضو ہے کہ نہیں مال میں صرف ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی خوشو خوضو کہ یہ خرچ کرتے وقت یعنی وہ ذہن حضر تھا یا نہیں تھا خوضو اے تھا یا نہیں تھا یہ رولے دے آئی نہیں نا مال خرچنے چاہے تو سیدنا عثمان نے تین دفعہ جنت کمائی ہے مال خرچنے کے اوپر اور تیسی دفعہ تو نبی علیہ السلام نے اشرفیہ یوں یوں آپ الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے یہ ان کو ایک رنٹی تھی کہ جو مرضی کرے کہ قبرستان جا کے رون دے رہنے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے تو قبرستان جا کے روتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں نا اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے جسے اکل نہ ہو وہ من بوجی زندگی گزارے گا اور جسے اکل ہوگی وہ سوٹ سوٹ کے پاغل ہوگا کہ میرے ساتھ بننا کیا ہے سیدنا عثمان نے گھنی میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے سنسٹیوٹی کلیر ہو یہ جو آپ کو اہمی پولک میں مشہور کر دیا ایک دفعہ کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو یہ کتاب الایمان چپٹر میں شروع میں حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے سوال تو بڑا جنون تھا کہ ایک بندہ نے کلمہ پڑھ دیا اور اب وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اون تسی کہنے رہو جناب وہ داڑی میں اسلام نہیں اسلام میں داڑی ہے نمازوں میں اسلام نہیں ہے نماز اسلام میں ہے روزوں میں اسلام نہیں ہے روزے اسلام میں ہے جو مرضی کہنے رہو اللہ بس پڑھ رہے ہو گال لک reservoir ہے داڑی اسلام میں ہو یا اسلام داڑی میں ہو بات ایک ہی ہے دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا دودھ پینے والے مجرود تو نہیں اللہ کو چاہیے نبی الاسلام فرمارہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا پوچھا گیا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا اب اس میں ساری کی ساری باتیں ہیں یعنی دین کے اوپر چلنا فرائض کے اوپر پابندی حرام چیزوں سے بچنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی آپ کو لہذا سے نٹی کٹیز کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے کہتے ہیں اور یہ رفلی دین کا حکم دکھائیں ہم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کی حدیث ہے سعی بخاری میں سکس تھری ون سلو کمارائی تمونی اسلی نماز اسرہ پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور یہ مالک بن حویرس روایت کر رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ آئے ہیں نبیل اسلام کی وفاظ سے سواہ ڈیڑھ سال پہلے ملنے اور وہی مالک بن حویرس بخاری اور مسلم میں نبیل اسلام کا طریقہ نماز کا روایت کر رہے ہیں کہ نبیل اسلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اب وہ کہتے ہیں رفلی دین کا حکم دکھائیں تو میں نے کہا تھا یہ حکم ہے وہی صحابی کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا وہی صحابی نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ آگے وہ اپنے ساتھیوں کا سکھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایک نیٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوگی پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ذرا پہلے رفولی دین کا حکم دکھائیں وہ بھی کوئی نیجے کدھ رہے ہیں وہ بھی عمل ہی ٹرانسفر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو جب یہ آپ سے دوسرے تیسے کا حکم مانے آپ پہلے کم ہے ان کو ساڑھا دے چھڑھونا پہلے اپنا ثابت کرو تو کہیں گے نہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو یہ بھی کیا ہے نا یار ٹھیک ہے مٹھا مٹھا ہپا ہپا ہپتے کوڑا کوڑا تھو تو یہ جنت اتنے سستے نہیں ملنی میرے بھائی یہ آپ کی شیر و شائری ہے کہ جو کچھ بھی ہیں اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ آپ کی شیر و شائری آپ کرتے رہے ہیں جب انشاءاللہ موت آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا یہ شیر و شائری ہے اس کی کوئی اللہ کے حضور کوئی حیثیت نہیں ہے اس واسطے جناب مرنے تو پہلے پہلے تیاری کر لوں ٹھیک ہو گئے جی اے چملہ مارنی چھاڑ دے ہو کیا صوفیزم ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا الگ سے کوئی دین ہے میرے بھائی یہ جو صوفیزم ہے نا اس کو انگلیش میں کہتا ہے میسٹسیزم یہ دنیا کے تمام ریلجنز میں پایا جاتا ہے عیسائیوں میں یہودیوں میں رہبانیت اسے کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں بھی رہبوں کا ذکر کیا گیا اتخذوا احبارہم برخبانہم اربابم من دون اللہ سورہ توبائد نمبر 31 یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء ورہبان اور رہبوں کو جو دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے ان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر اس کا حالہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے اپنے علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا یہ جوگی جو ہے نا میرے بھائی ہندووں میں بھی ہیں بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی ہیں یہ جوگی آپ کو عیسائیوں میں ملیں گے یہودیوں میں ملیں گے اور مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ قصرت کے ساتھ ملیں گے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں زیادہ تر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین گمراہی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی ہے کیونکہ ہمارے پرک سارے ہندو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سودا بکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو البتہ عرب ملک بھی اس سے ازاد نہیں ہے الجزائر کی کوئی گلی ملہ احسانی جہاں کوئی نا کوئی ایک بابے کا مزار نہ ہو وہاں پہ بھی یعنی ایک اثرات رہی ہے نا اس سوالے سے تو یہ جو صوفیزم ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں یہ ہر دین کے اندر ایک طریقہ ایڈاپٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اپنی مرضی کے مطابق لیکن اسلام نے کبھی اسے انڈورس نہیں کیا صورت الحدیث میں بھی اس کی مزمت آئی بخاری مسلم کی درجن و حدیث میں ان چیزوں کی مزمت آئی ہے ترک دنیا کی بیسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نی جی وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ترک دنیا نہیں کرتے تھے وہ ترک دنیا کر کے پندرہ بیس سال چلے کاٹ کے پھر عوام میں ہی واپس آتے تھے یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے وہ جی نبی علیہ السلام بھی تو غارے حرام میں جاتے تھے اور نبی علیہ السلام تو چاند دنوں کے لیے غارے حرام میں گئے وہ اللہ نے ان کا دل مائل کیا تھا وہاں پہ وہی نازل ہونی تھی اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر اور خود نبی علیہ السلام بھی کیا غارے حرام میں جا کے چلے کاٹتے تھے یا حضرت ابو بکر عمر کے بعد جو ان کے جو شاگرد ہیں کیا ان کو چلے کٹواتے تھے وہ کہیں پہ یہ بات ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں اہم ہی خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں مطلب ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بیلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں بالا اس پہ تفصیل آپ نے دیکھنی ہے مسئلہ نمبر 55A ہے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو ان کے بڑے بڑے دلائل ہیں ان کا یہ دعوی ہے کہ قرآن و سنت کے پیرلل دین کوئی یعنی کتابوں کے علاوہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کے سارے جھوٹے دلائل کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اور میں نے بتایا کہ نبی الاسلام نے جو دین دیئے اوپن لی دیئے وہ کتاب و سنت کی فارم میں امت تک پہنچا ہے تو مسئلہ 55A اس ٹاپی کے پر آپ دیکھ لیں کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کر کے کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے ضرور ہوں گے جناب کیوں نہیں ہوں گے یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو کیا اس دودھ کی چائے بنا کہ آپ بیمار تو نہیں ہوں گے ہاں یہ آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے مجھے تو بیمار نہیں ہوں گے پیت اسی رہے دودھت اسی بیمار کیوں نہیں ہوں گے اس کو تو لہذا سے گناہ ہوگا اچھا یہ دنیاوی مرفیت کی چیزیں فوراں سمجھ آتی ہیں دین کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی ہیں وہ تو مفتی جا کے لیتر لا کے وہ دی پٹائی شروع کرتے ہیں کہ تبکے منکڑے پاسے لائے لیکن دین کے معاملے میں اوہ جی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے مفتی صاحب فتوہ دے دیا فتوہ کے پاس کوئی اسمان دو وہی نازل ہوگی میرے بھائی آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سیجسٹ کی ہے آپ نے اگر بغیر تحقیقے اس کے پیچھے چلے اس کا وبال آپ پر ہوگا ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا اگنورنس is not any excuse in this world ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے چلان ہو جاتا ہے اوکے جی مجھے پتا نہیں تھا تو وہ کہے گا جناب پتا لگ گیا جائے اے دیو نا چودہ سور پی آ وہ کہے گا جی اون چھوڑ دے وہ کہے گا نہیں آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا اور پھر کمپیلٹیف سٹیڈی کیا اس نے نہیں کرنی ایک بچے کو سکول میں داخل کرنا ہونا پچاس بندوں سے مشورہ کرتے ہیں اور دین کے لیے جو ملے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے بیچے چلنا شروع کر دیتے ہیں چاہے اس کو پچاس بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہو پھر بھی نہیں مانتے اور دنیاوی معاملے میں میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ موٹر بائیک پہ دن کے وقت ہیڈلائٹ آن کر کے ذرا جائیں پچھا آپ بندے تو انہوں اینجنج کرنگے آپ کو کسی بھی غصہ نہیں آئے گا کہ دوسری اینجنج کرو گوں کہ منو کو اشارہ کرنا پہا آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ ہیڈلائٹ لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دوزخ میں جارے ہیں آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے ہیڈلائٹ جلنے سے زیادہ تھا بیٹری بیٹھ جائے گی نا دنیا کا نقصان ہوگا وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے لیکن آپ سیخ پا ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو کبھی یہ تانہ دیں گے جی وہ غال ٹھیک ہے لیکن یہ صحیح انداز نل نہیں انہیں سمجھائی غال تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی یعنی اگر میں انانسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑے گا تو اس کو پچاسزار روپے چیک ملے گا تو اس کو کہ گلی یاد رہے گی اوہ جناب مسکرائے گا بڑی بیرمانی جناب گال کر رہے ہیں بیرمانی لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے وہ فوراں آپ کو کوئی گلہ شکوا کر دیں گے وہ اس لیے نہیں گلہ شکوا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جینون ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ سراج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر فکی ہے ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا تارک جمید صاحب ہیں وہ تو بڑے میٹھے انداز میں توہی سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں تارک جمید صاحب کے میٹھے انداز کی رسے کہ چھوڑ دیتے ہیں پھر انداز کا تو رول ہی کوئی نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوزیز ہوتے ہیں اور یہ ایکسکیوزیز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی کسی کو نہیں دے رہے ہیں ایک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتا اس نے میرا کیا نقصان کر دیا مجھے تو سواب مل گیا میں نے اگر ایک بات کی ہزار بندوں نے سن لی ان میں سے ایک بھی نعمل کریں مجھے سواب ہزار کا ہزار پور ہے اوڈج کوئی کمی نہیں ہو نہیں اگر وہ عمل کرتا ہے اس کی اپنی مرسی ہے تو یہ مفتی صاحب کے فتووں کے پر لائنہ کریں کمپیلٹیف سٹیڈی کریں اور اب آپ کے پاس تو بانہ بھی کوئی نہیں آپ یوٹیوب کے اوپر ایک مسئلہ لکھیں نا رفل یدین تو پچاس کلپ کھل جائیں گے آپ کو پہلے پیج کے اوپر بیسے تو ہزاروں کھولیں گے اب دیکھیں ان کے خلاف والے کلپ بھی دیکھیں ہاک والے بھی دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کے بعد خود بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں یہ نہ دیکھیں کہ جس کی داڑی لمبی ہے یا جس نے پگڑی بڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کی باز زیادہ وزنی ہوگی عوضہ چوٹی مار رہے ہوئے خود بھی دلائل مطلب یہ دین کو کیجویل نہ لیں سیریس لیں